السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے آج کے ویڈیو میں تین سے چار ٹاپک سعودی عرق کو جو اہم خبریں ہیں نیوز ہیں وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے آپ دوستوں سے ریکویسٹر کے ویڈیو پورا دیکھ لیا کرتا کہ آپ دوست سمجھ سکے اور اگر آپ دوستوں کا کوئی بھی سوال ہو تو لازم آپ یوٹیوب چینل کے جو سکشن ہے کمنٹس میں ضرور آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ دوستوں کو جواب ضرور دیتا رہوں گا سب سے پہلے جس ٹاپک پر بات کرتے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ ٹاپک رکھتا ہو سب سے پہلے جو ٹاپک ہے سعودی سپریم کورڈ نے ایک کس مارچ کو عوام سے کیا اپیل کی ہے اس پہ بات کریں گے اس کے علاوہ وزارتی تجارت نے انتباہ جاری کیا ہے اس پہ بات کریں گے اور اس کے علاوہ رمضان المبارک میں عمرہ بوکنگ کون سے اپلیکیشن سے کریں گے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کے لیے بوکن کے لیے شرائط کیا ہے اور اس کے علاوہ حرم شریف میں جو ایک معتمر کو دل کا دورہ پڑا اس میں بات کریں گے آتے ہیں سب سے پہلے اپنے پہلے خبر کے طرف سعودی سپریم کورٹ نے منگل ایک کس مارچ کو تمام سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ آپ لوگ منگل کے دن اکیس مارچ کو چاند دیکھیں اور اگر آپ کوئی بھی چاند دیکھتے ہیں اس دن کیوں کہ ام القرآن کلینڈر کے لحاظ سے جو یکم شعبان اکیس فروری کو تھی تو اس لیے اکیس مارچ کو ہی آپ لوگ چاند دیکھنے کا احتمام کریں اگر آپ چاند دیکھتے ہیں تو اس سلسلے میں اگر کسی نے بھی دیکھ لیا تو اس سلسلے میں آپ جا کے جو قریبی دفتر یا عدالت ہے وہاں اپنا شہادت دے اس کے مطابق پر جو فیصلہ و گواب دوستوں کو تو پھر پتا ہے ٹھیک ہے دوستوں تو یا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کسی بھائی کا نظر وغیر تیز ہوں تو اللہ پاک سب کا تیز کرے تو وہ روحیت حلال کومیٹی جو مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں ریجنز میں اس میں شمولیت بھی اختیار کر سکتے تاکہ چاند دیکھیں دوسرے ٹاپک پر آتے ہیں رمضان المبارک میں وزارت تجارت نے اعلان کیا ہے کہ جو اشیاء خورتنوش کے قیمتیں ہیں ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے مختلف مال پر جو ہے نا چاپے بیمارے جا رہے ہیں تاکہ کوئی بھی زخیر اندوزی نہ کرے تاکہ رمضان المبارک میں جتنے بھی اشیاء ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہو یہ بھی انتباہ جاری کیا گیا ہے کہ جس چیز پر جو پرائس ہو وہی پرائس کمپیوٹر میں بھی ہونا چاہیے یعنی اگر آپ کو کوئی بھی مال جو شاپنگ مالز ہوتے ہیں وہاں پر چیز پر پرائس ایک ہو اور آپ کو سسٹم سے دوسرا پرائس دیتا ہے تو یہ غر قانونی ہے آپ اس کے خلاف شکایت بھی کر سکتے ہیں تو انتباہ جاری کیا گیا ہے لہٰذا تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ رمضان المبارک میں اشیاء خوردنوش کے قیمتوں کو برقرار رکھے مرزخیر اندوزی وغیرہ سے آپ لوگ بچے رہے ہیں آتے ہیں اپنے تیسری خبر کے طرف وزارت الحج والعمرہ نے اعلان کیا ہے کہ آپ اگر رمضان المبارک میں عمرہ کے خواہش مند ہے اللہ پاک سب کو توفیق اطاف فرمائے آپ نسک یا توقع نہ ایپ سے آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اس لیے کیونکہ اگر آپ نسک ایپ سے ٹرائی کرتے ہیں تو آپ کو وقت زحمہ وغیرہ سب کا پتہ چل جائے گا اس پہ آپ شرائط اس کے لیے کیا ہے شرائط اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کسی کرونا وغیرہ کے مریض کے ساتھ نہ رہا ہوں آپ کو کرونا نہ ہو وغیرہ جتنے بھی پہلے سے آپ صحت مند ہو وغیرہ کوئی بھی مرض آپ کو نہ ہو جو کرونا وغیرہ سے ریلیٹر ہے تو آپ آسانی سے آپ جو ہے نہ وہ کر سکتے ہیں اب اسے کر لیں اللہ پاکم سب کو توفیق اطاف فرمائے آتے ہیں اپنے آخری خبر کے طرف حرمین شریفین میں ایک شخص کو دل کا دورہ پڑا اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس کو حلال احمر نے بچا لیا گیا کیونکہ الحمدللہ سعودی عرب کا حکومت معتمرین اور حجاج اکرام کے خدمات کے لیے کوشہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مملکت سعودی عرب کو قیامت تک قائم و دائم رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مملکت سعودی عرب کا حفاظت فرمائے تمام عمد مسلم اور پاکستان کے ساتھ تو یہ تھی آج کے کچھ اہم نیوز جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا اگر آپ دوستوں کو کوئی بھی سوال ہو سوالے سے یا کوئی بھی اور سوال مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا انشاءاللہ میں ضرور آپ دوستوں کو جواب دوں گا تو آج اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ کل تک اپنے بائی عمر خان کو اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ